اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایسی شخصیت جو خوب جانتے ہیں یہ خبریں سی کہاں سے اٹھتی ہیں اور کیسے اٹھتی ہیں ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ووکل وائبرنٹ اور جاندار تجزیہ پیش کرتے ہیں سویل اقبال بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ آپ سے گفتگو کریں گے اور آج کی پہلی سٹوری کیا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی ایک کلپ دیکھئے جس میں آٹھ اگست کو سویل اقبال بھٹی صاحب نے ایک پشین گوئی کی تھی وہ کیا تھی یہ دیکھ لیجئے پھر واپس آ کے بات کریں بڑے محاص پر میں کہوں گا وہ کام کریں وہ ہے آئین کی آرٹیکل باسٹ ون ایف کے اندر ترمیم کی بات چیت کی جاری ہے مسلم لیکنون اور دیگر جماعتوں کے اندر یہ اس بات کے اوپر سپیشلی سبیم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ بڑا یہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر یہ زیرے بحث لیا گیا ہے کہ اگر یہ آنگ اس آرٹیکل ترمیم کو کر کے ہم مکمل طور کے اوپر جو کسی بھی رکنے پارلیمنٹ کی ناہلی سے متعلق ہے اگر ختم نہیں کر سکتے تو اٹریس ہم یہ کر دیں کہ اس کے اندر جو ناہلی کا ٹائم لائن کا تائیو نہیں ہے وہ اس کے اندر اٹریس ضرور اس کے اندر آ جائے حکومت آرٹیکل آئین کے آرٹیکل باسٹھا اور ترے سٹھ میں ترمیم سے متعلق سوچ رہی ہے اور کل وہی ہوا کہ وزر قانون نے اسیمبلی فلور پہ یہ کہہ دیا اور الیکشن ری فارمز زہین اس کا بل بھی پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ باسٹھ ون ایف کو تبدیل کیے جائے گا اس کے ساتھ ستھ آرٹیکل ترے سٹھ میں بھی تبدیلی لائے جائے گی اس کے علاوہ کل نواز شریف صاحب اور عساگڈار صاحب نے جو نیب ہے اس کو ایک خط لکھا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب کی کاروائی دھوکہ ہے ہم پیش نہیں ہوں گے لیکن یہاں اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے نیب یہ کاروائی سپریم کورٹ کے حکم پر کر رہا ہے دوسرے جانب نیب لاہور اور راول پندری نے شریف فیملی کے خلاف حتمی ریفرنسز جو ہیں وہ بھی تیار کر رہے ہیں اور وہ بھی آخری مراحل میں ہیں بچے صاحب پہلے تو اپنی پیشنگوئی سے متعلق بتائیے اب یہ سچ ثابت ہوئی ہے آگے اس ترمیم کو لے کر کیا کچھ ہوگا اور دوسرا اب نیب جو آخری مراحل میں ریفرنسز تیار کر رہا ہے مشکل وقت کس کے لیے آ رہا ہے فیصل جب نواز شریف صاحب مری میں قیام پذیر تھے اس وقت انہوں نے مشاورات شروع کر دی تھی مختلی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمن پاکستان پیپرس پارٹی اے این پی ایم کیم تو وہ اس بات پر پور امید تھے کہ جب وہ اس اپنی حکمت عملی کا اس جانب بڑھیں گے تو وہ آئین کے اندر اس ترمیم بھی کروالیں گے اور سپیشلی اس وقت ان کا فوکس ہے صادق اور امین ہونے سے متعلق اگر معاملہ ان حل نہیں ہو پاتا آئین سے وہ حضف نہیں ہو پاتا تو ان کا پہلا اور آخری ان کا جو مطبع نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے نا تاہیات ناہل وہ ہو گئے ہیں ان کی وہ ناہلی ختم ہو جائے اور وہ چاہتے ہیں کم سے کم ارسے کے اندر ختم ہو جائے بھلے وہ پارلیمنٹ کے اندر واپس نہ لوٹیں لیکن وہ ایک تاریخ کے اندر ایک ناہل وزیر اعظم کے طور کے پر زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان مسلم لیگ کی تاہیات آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدر کے طور کے پر بھی رہنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کابشیں تیز کر دی گئی ہیں اور ہم کہتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان معاملوں کے اوپر ان کے ساتھ ہے چونکہ اب جو زاہد ہامی صاحب نے گزشتر ہو اس بات کے اوپر سے پردہ اٹھایا اور ہاؤس کے اندر اعلان کر دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی رضا مندی کے بغیر یہ ترمیم ہو نہیں سکتی قوم اسمبلی کے اندر ہم نے پرگرام کے اندر پورے اداد و شمار پیش کیے تھے قوم اسمبلی کے اندر اگرچہ نون لیگ اپنے اتحادیوں اور ایم کیم کی حمایت حاصل کر کے یہ ترمیم کر سکتی لیکن سینٹ سے منظوری کے لیے لازم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے آنے والے دنوں کے اندر مزید چیزیں کلیر ہوتی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ نون لیگ کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اپنی آسانی کے لیے وہ بہت بڑے بڑے کام جو سالوں میں نہیں ہو پاتے وہ دنوں کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں گھنٹو اور منٹو میں گھنٹو اور منٹو میں کرنا شروع کر دیتے ہیں انتخابی اصلاحات کا معاملہ تھا چیف الیکشن کمیشنر گر گراتے رہے کہ ٹائم بہت کم ہے انصلاحات کر دیجئے کوئی لفٹ کرانے کو تیار نہیں تھا اب انہیں سوٹ کرتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے لیے کی طرف آگے بڑھیں جہاں پر کچھ معاملات ہیں جو انہیں ہٹ کر رہے تو ان کو حل کیا جائے انتخابی اصلاحات کا بل بھی گزشتر روز اپروف کرا لیا گیا اور اس کے اندر دو بڑے اہم کام کروائے گئے ہیں ایک تو نواز شیف صاحب کا دو اس وقت معاملہ تھے ایک تو تہایات ناہلیں وہ چاہتے ہیں کہ پانچ سال سے کم ارسہ دو یا تین سال کی ناہلی اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ ناہلی ختم ہو جار وہ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے اہل قرار پا جائیں یہ معاملہ ہوگا ترمیم کے ذریعے دوسرا بڑا معاملہ کہہ جس کو حل کرنے کے لیے گزشتر روز بنیاد رکھتی گئی ہے بڑی خموشی کے ساتھ وہ معاملہ یہ ہے کہ نیب کے اندر ریفرنسز فائل ہونے ہیں نیب کوٹ کے اندر ٹرائل ہونا ہے نواز شیف صاحب کا ان کے بچوں کا مریم نواز صاحبہ کا نیب کے سیکشن دائن کی تحت یہ ریفرنسز دائر ہونے ہیں اور سیکشن ففٹین کے تحت نیب کے ہی جب یہ کریفن کے چارجزز ثابت ہو جائیں تو جس شخص کے اوپر یہ ثابت ہو جائیں وہ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے پارٹی سربراہی کے لیے رکنے پارلیمنٹ بننے کے لیے دس سال کے لیے نا اہل ہو جاتا ہے یہ تروارہ بھی سر پر لٹا کری ہے لیکن اس کا حل بھی گزشتہ روز نکال لیا گیا ہے وہ کیسے نکالا گیا اس کے اوپر اب پردہ اٹھے گا انتخابی صلاحات کا بل جو منظور ہوا ہے اس کے اندر ایک شک ایڈ کی گئی ہے اس شک اندر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹربیونل کسی بھی شخص کو اگر بد انوانی کے الزام میں سزا سناتا ہے وہ شخص پانچ سال گزرنے کے بعد دوارہ عوامی عہدے کے لیے اہل ہو جائے گا اچھا یہ قانونی ایک چیدگی تھی میں نے ماہر سے بھی جاننے کوشش کی انہوں نے کہا کہ نیب کے آرڈیننس کے اوپر اب بعد میں انتخابی صلاحات کا قانون منظور ہو رہے سینٹ سے پاس ہونے کے بعد جو نیب کے اندر دس سال کی شرط ہے ناہل ہونے کی وہ ختم ہو کے پانچ سال تک رہ جائے گی یہ مستقبل کا راہ بھی ہمار کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرا معاملہ چڑھا تھا نیب کے اندر شریف خاندان کی پیشی کا نیب لہور کے تین نوٹسز جاری ہونے کے بعد دوسرا شریف خاندان وہاں پر پیش نہیں ہوا اور وہ جو انہوں نے ایک موقف اختیار کر رکھے کہ ہم تو کسی صورت اس کو نہیں مانتے ڈی جی نیب کو کوئی اختیار نہیں ہے ریفرنسز کی تیاری اور منظوری اور عدالت میں بھیجنے کا عمل صرف چیر میں نیب کا ہے جو اپنے انہوں نے جواب میں کہا ہے اس کے ساتھ نیب لہور کی ٹیم اور نیب راول پنڈی کی ٹیم کہ جو سینئر افسران ہیں انہوں نے ریفرنسز کی تیاری کا عمل شروع کر دیا ہے میرے ازرائے کے مطابق نیب کے پروسیکشن ونگ نے اپنی قانونی رائے دی ہے بھلے شریف خاندان پیش نہیں ہوتا تحقیقات کے اندر آ کر لیکن اب تک جو جی ای ٹی کے شواہد جمع ہو چکے ہیں اور شریف خاندان کو اپیر ہونے کے لیے نیب رولز کے مطابق تین مرتبہ چانس دیا جا چکا ہے وہ اپیر نہیں ہو رہے اب قانونی تقاضی پورے ہو چکے ہیں ریفرنس دائر ہو سکتے ہیں کیرمین ایب بیرون ملک ہیں ان کے واپس آنے کے بعد ریفرنس کی منظوری انہوں نے دینی ہے تیار نیب راولپنڈی اور لاہور نے کرنے ہے ان ریفرنسز کے اوپر سیونٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے کچھ افسران ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پہلے سپریم کورٹ اور پاکستان سے رجوع کرنا چاہیے پوری سوچیشن سپریم کورٹ کے جج سہبان کے سامنے رکھنے چاہیے اور اس کے بعد ریفرنس کی تیاری ہونی چاہیے دو افتر نیب کے پاس رہ گئے ہیں نیب کے سینئر افسران پروسیکیوشن ونگ کی اور قانونی رائے کی روشنی میں ریفرنس ستائل کرنا چاہتے ہیں نواز شیف صاحب بھی پورا ریلائے کر رہے ہیں چیرمین نیب کے اوپر مسلسلوں کی طرف نشان دی کر رہے ہیں چیرمین نیب صاحب واپس آتے ہیں ان کے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ نیب کی ٹیم کو نیب لاہور کی ٹیم کو نیب راول پنڈی کی ٹیم کو وہ افسران جو کہتے ہیں کہ ریفرنس فائل ہو سکتا ہے کیا اس کو مقررہ وقت کے اندر یہ فائل کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ مکمل اکتیار اسو چیرمین نیب کے پاس ہے راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں ذکر ہوا ہے سادق اور امین کا ترمینالوجی ہے کیا سادق اور امین کا جو سلسلہ ہے جو تذکرہ ہے اس ترمیم کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا یہ میں تنہیں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح یہ احتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑا مشہور مصر ہے کہ سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں بڑی بڑی تیاری ہیں یہ پگڑے مجھے بڑا اٹرسن ہے کسی دوست نے کہا کہ ہم جب سکول میں جاتے ہیں ہمارے زمانے سے آپ کہہ لیں کہ سکول کی جو ٹیکس بک ہوتی تھی اس سے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا اور باقی ٹیکس بک بورڈ ہیں ان کا لوگو ایک ہوتا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا امانت دیانت شرافت صداقت ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے پہلی جماعت سے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ٹریٹس ہونے چاہیے آپ کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے اس میں آپ مذہب کے حوالے سے دیکھ لیں آپ انسان انسانی معاشروں کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اس میں اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر تو اسی طرح ہی ہوتا ہے سوسائٹی اسی طرح تباہ ہو جاتے ہیں لوگ نوٹ بار کرتے ہیں کوئی قانون کا احترام نہیں ہوتا کوئی امانداری نہیں ہوتی کبھی یہ نائی سیل سکیم آ جاتا ہے کبھی وہ کوپریٹر سوسائٹیز کا سکیم آ جاتا ہے کبھی قبضہ گروپ آ جاتا ہے تو پھر اسی طرح جنگل کا قانون ہی چلتا ہے یا جو تگڑا ہے وہ چل جاتا ہے تو کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی بندہ حکمران ہو اس کو اچھا نہیں ہونا چاہیے سچا نہیں ہونا چاہیے اماندار نہیں ہونا چاہیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر کیوں نہیں ہونا چاہیے آپ جب پوری قوم آپ کو ایک امانت سونکتی ہے تو آپ کو اس کی کیوں نہیں حفاظت کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری دوسروں سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ بنیادی کنسپٹ بھی ہے سٹیٹ کا جس میں جو حکمران ہے وہ بیونڈ عام کامن مین عام آدمی سے اس کو بہت اوپر اور برتر ہونا چاہیے اپنے خوبیوں کے حوالے سے اپنے سچائی کے حوالے سے اپنی امانت داری کے حوالے سے تو وہ ایک بڑا بنیادی ریکوائرمنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے آئین میں ہے یا نہیں ہے یا نہیں رہے گا تو اس کے بعد کیا آپ جھوٹے لوگوں کو بنانا جروع کر دیں گے یا جو امین نہیں ہوگا آپ کہیں جی اس کو بنائیں اب تو یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گڑھ بڑ کی ہے آپ اس کے شکنجے میں آ چکے ہیں اور اب آپ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کسی طریقے سے ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے پرسن سپیسیفک لاب جب بھی بنائیں گے اس کے اول تو وہ پاس نہیں ہونے لگا اگر پاس ہوگا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا نیب کے کیسز آگئے نیب میں امنٹمنٹ کر کے کیا کر لیں گے پانچ سال کتنی میاں صاحب کوئی عمر خزر خدا نا خواستہ ہے کہ وہ انہوں نے سات سو سال یا نو سو سال زندہ رہنا ہے تو وہ اپنی ما شاء اللہ سے انہوں نے بہت اچھا وقت دیکھا سارا کچھ دیا اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز دے تھوڑا سا صبر اور حوصلہ کریں یہ چیزیں جو ہوئی ہیں ان میں بہت سے ایسی ایویڈنسز ہیں نیب کے سامنے ہیں اور نیب بھی یہ کام پہلی دفعہ نہیں کر رہا نیب عرصہ دراز سے یہی کام کر رہا ہے جب سے بنا ہے اٹھارہ انیس سال سے وہ یہی کام کر رہا ہے یہی تحقیقات کر رہا ہے ان کیسز کی بھی تحقیقات کی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کاروائی کس طرح سے کرنی ہے اگر یہ لیوریج دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بدنیتی اس میں شامل ہے اگر ریفرنسز ڈلے کرنا چاہتے ہیں اس میں بدنیتی شامل ہے اگر وہ سپریم کورٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں پوچھنے کے لیے تو اس میں بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے گلے میں ڈال دو جا کے جو آلڑی انہوں نے ایک نیرےٹیب بلٹ کیا ہے مسلم لیگ نون نے اس کو ایک طرح سے اس سے سپورٹ ملے گی تو یہ اس طرح سے معاملہ حال نہیں ہوگا یہ ریفرنس صبح فائل کر سکتے ہیں اتنا مواد اس پر آلڑی موجود تھا جی ایٹی نے مزید اس پر دے دیا ہے ریفرنس صبح فائل کر سکتے ہیں ایک عدالت میں یہ ساری چیزیں تحقیق تفتیش گوائیاں وہاں پہ ہونی ہیں ساری وہاں پہ اپنا کیس پیش کر دیں اگر پچھلے سال میں نہیں پیش کر سکے تو اب کیا ان کو دیں گے یہ ایک اور جو سٹڈجی تیہنوں نے کی ہے نیب کے پر کیسے کارٹنے آنے والے دنوں کے اندر چار سال سے کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے اندر یہ تھا کہ نیب کا ایک نیا قانون لائے جائے جو موثر طریقے سے احساب کا کام کر سکے کچھ نہیں کیے کمیٹی پر کمیٹی میٹنگ پر میٹنگ ہوئی کچھ نہیں ہوا اب دوبارہ سے اس معاملے کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور کسی بھی لمحے اگر نیب نے زیادہ پھرتی دکھائی اس کمیٹی کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر مجودہ نیب کو ختم کرنے کی کوشش بھی آنے والے دنوں میں کی جائے گی اور دوسری جانب جو شریف فیملی کا سٹانس ایک نیب کی کاروائی ایک دھوکہ ہم پیش نہیں ہوں گی یہ بھی بہت علامنگ ہے اگلی سٹوری کی جانب جاتے ہیں پاکستان کے غریب عوام اور بالخصوص پاکستان کو ایک معاشی ملک ذریعی ملک کہا جاتا ہے پاکستان کے معیشت کا داروں مدار انحصار یہی پڑھایا جا رہا ہے یہی لکھایا جا رہا ہے ایک عرصے سے کے ذرات پر ہے لیکن کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسانوں کے مسائل پر اس حکومت نے پچھلے چار سالوں سے چپ سادھ رکھی ہے اور شوگر انڈسٹری اور کسان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں لیکن حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے شوگر ملز کے پاس دو لاکھ ٹن سرپلس چینی موجود ہے اور جو معاشی علکوں سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرزہ لینے کے بجائے اس چینی کو برامت کر کے ہم بہت سے پیسے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور ہماری جو ڈوکتی ہوئی معاشی کشتی ہے جس کو سہارا بھی مل سکتا ہے بٹی صاحب اس وقت آداد و شمار کیا ہیں کتنی چینی ہے جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا اور کسانوں کا کہنا کیا ہے فیصل قدرت نے پاکستان کو ایسی ایسی نیمتوں سے نوازا ہے کہ یہاں پر قدرتی وسائل کی بہتات ہے لیکن بدکسندی سے ہمارے حکمرانوں کی جانب سے کوئی موثر پالیسی نوہ رہے کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے پاس کچھ چیزوں کی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ اتنی سر پلس ہو جاتے ہیں کہ ہم سے سنبھالی نہیں جاتی اسی قسم کا ماجلہ کچھ یہاں پر پیش ہے پاکستان کی شگر انڈسٹی سے کروڑوں کسانوں کا روزگار و بستہ ہے اور اس انڈسٹی نے بہت گروہ کی ہے لیکن گزشتہ سال گزشتہ چند سالوں سے ایک بڑا پرابلم پیش آ رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے جو گنے کی پیداوار ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چونکہ کسانوں کو گنے کی قیمت چونکہ سبائی حکومتیں مقرر کری ہیں ہر سال اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا انہیں ایک پرکشش ریٹرن ملتا تھا ایک گرنٹیڈ پرائس تھی لوگوں کا رجحان بڑا گنے کی پیداوار کی طرف جس کی وجہ سے چینی کی پیداوار میں اضافہ ہوا اب نوبت یہ آئی گزشتہ سال اکتوبر دو ہزار سولہ کے اندر فیڈل گورنمنٹ کو انفارم کیا گیا کہ ہمارے پاس سٹاکس کے اندر سرپلس چینی موجود ہے اور ہمیں آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازہ دیں اور جو اکتوبر دو ہزار سولہ میں فیڈل گورنمنٹ سے درخواست کی گئی تھی اس سے نہ تو سبسٹریب مانگی گئی تھی نہ ریبیٹ مانگا گیا تھا چونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ کے اندر جو چینی کی قیمت تھی وہ پانسو اٹھالیس ڈالر فیڈ ٹن تھی جس کے نتیجے میں جو ہمارے پاکستان کے اندر سرپلس شگر موجود تھی اس کو بہت سانی فروخت کیا جا سکتا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دس لاکھ ٹن ہمیں فروخت برامت کرنے کی اجازہ دی جائے اور وزارت چیزارت نے کہا کہ انہوں نے دس لاکھ کی جو درخواست تھی اس کے مقاولے میں صرف دو لاکھ پچیس ہزار ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازہ دی پھر سرپلس پڑی رہی اس کے بعد نومبر سے کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے چار ماہ کا سیزن ہوتا ہے چار ماہ کے اندر جتنا گنہ آپ کسان پیدا کرتے ہیں چینی شگر ملیں اس گنے کی مکمل چار ماہ مسلسل چلنے کے بعد چینی تیار کر کے سٹاک کر لیتی ہیں دوبارہ بمپر کراپ ہوئی تھی اور پنجاب میں گدشتہ سال اٹھائیس لاک ٹن گنہ پیدا ہوا صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں اور روان مالی سال جو گزرا روان سال کے اندر چوالیس لاک ٹن گنہ پیدا ہوا تو چینی کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بارہ لاک ٹن چینی سرپلس موجود ہے اور اس کی جو پیداواری لاغت ہے فی کلو وہ اٹھالیس روپے کلو سے زیادہ ہے اچھا گورنمنٹ نے جو ٹیکس وصول کرتی ہے گورنمنٹ نے جو ایک ریٹ کتائین کیا ہوا ہے وہ باسٹھ سے تریسٹھ روپے پر کیجی کے اوپر سیل ٹیکس چارج کرتی ہے اب اس وقت سرپلس موجود ہے چینی ہے ہمارے پاس لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر چینی کی قیمت تین سو اٹھالیس ڈالر فی ٹن ہو چکی ہے اور ہمارے ہاں یعنی کہ وہ جو قیمت ہے وہ چالیس روپے فی کلو پر کتنا سب سے آ رہی ہے تو ہم اس صورتحال کے اندر شگر انڈسٹری کے لوگ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اپنے پاس رکھیں تو خسارہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہو چکے کہ شگر مل ایسوسیشن نے پنجاب گورنمنٹ کو خط لکھا اور انہیں کہا ہے کہ خدارہ کسانوں کو خیال کیجئے اور جب سیزن نومبر سے شروع ہونے اس وقت گننے کی قیمت ہے ایک سو ایسی روپے فی من شگر ملز نے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا ہے کہ پیسہ نہیں ہے شگر ملے بینک کرپٹ ہونے جا رہی ہیں کسانوں کو جو آئندہ سیزن شروع ہونے اس کے اندر ہم ایک سو بیس روپے فی من سے زیادہ قیمت ادا نہیں کر سکیں گے اور اس کے بعد جو سر پلس چینی موجود ہے اس کے اوپر آپ ریبیٹ دیجئے تاکہ اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں پاکستان ذریب عبادلہ آ سکتا ہے اور تین ارب ڈالر سلانہ کی بچت ہو سکتی ہے میں نے دو تین ماہرین سے بات کی کہ کیا ہم چینی کے اوپر ریبیٹ دے کر اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیں تو کیا وین وین سیچویشن ہے یہ صرف شگر انڈسٹری کو لوگوں کو فائدہ ہوگا ان کی جو کالکولیشن تھی اگر گورنمنٹ ریبیٹ بھی دے دے پھر بھی مختلف ٹیکسوں کی مدد میں بھی قومی خزانے کو فائدہ ملے گا اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم دوہزار پندرہ کے اندر ہم گئے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یورو بانڈ کے ذریعے ہم نے کرز حاصل کیا آٹھ ایشاریہ دو پانچ فیصد مارک اپ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہائر ریٹ تھا اب دوبارہ حالت ہماری بہت خراب ہے ذریعہ مبادلہ انتہائی تیزی سے کم ہو رہے ہیں تین ماہ کا امپورٹ ملکی ہمارے پاس رقم صرف رہ گئی ہے تو ہم بجائز کے دوبارہ کرز لے آلپی مارکیٹ سے جا کے ہم اس چینی کو ایکسپورٹ کر کے ریبیٹ دے کے کثیر ذریعہ مبادلہ ڈالر کی شکل میں پاکستان لا سکتے ہیں صرف ایک موثر پالیسی لانگ ٹرم پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے چیک راؤ سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا چینی بکے کی نئی گنے کے کاشتکاروں کو پیمنٹ نہیں ہوگی اور آپ کو بھی بتا ہے سب کو بتا ہے کہ گنے کے کاشتکاروں کو کیسے رقم ادا کی جاتی ہے کتنا ان کو پہلے ستایا جاتا ہے کتنا لائنوں میں لگایا جاتا ہے اس کے بعد جا کے رقم ادا ہوتی ہے لیکن ابھی بٹی صاحب نے تذکرہ کیا کہ یہ چینی برامت کر کے ہم ذرہ مبادلہ لا سکتے ہیں پھر وہی بات وہی سوال نیت نہیں ہے کیا دیکھیں ان کا ایک تو بجائی طور پر اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ چینی جو پڑی ہے اس کا کیا پڑی ہوئی کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے اوویسلی نقصان ہے نقصان دھورا نقصان ایک تو آپ وہ جو مفت میں آپ کو ذرہ مبادلہ آ رہا ہے جتنا بھی آ رہا ہے چلے آپ اربوں ڈالر نہیں تو کروڑوں میں تو پچاس ساٹھ کروڑ ڈالر تو آئی جائے گا نا آپ کے پاس لیکن آ تو رہا ہے کچھ نہ کچھ جا تو کچھ نہیں رہا آپ کا دوسرا جو اس کا ایک سرکل ہے پورا جو پیمنٹ کا سرکل ہوتا ہے پھر کسان کا اپنا ایک سرکل ہوتا ہے اگریکلچر انپوٹ کا وہ پورا سرکل ڈسٹرب ہوگا جب پیمنٹس نہیں ہوں گی کسانوں کو تو وہ کیش کراپ ہے کسان زیادہ تر گئے بھی اس لیے گنے کی طرف کیش کراپ میں ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے میں بہت مدد کی ہے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے خاص طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت پتہ نہیں کہ ان کو کسان سے دشمنی ہے کسی فصل کے حوالے سے دیکھ لے یہ تو تاجر دوست حکومت تھی کسان دوست حکومت تھی کسان دوست حکومت تو کبھی بھی نہیں رہی ہمیشہ ان کے دور میں کسان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے حالانکہ ان کے جو الیکٹر لوگ ریپزینٹیٹر ہیں انہوں بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں بڑے ذمہ دار ہیں ابھی شاید وہ ان پر اتنا امپیکٹ نہیں آرہا لیکن چھوٹا کسان تو پسکے رہ گیا اب انہی طور پر اور یہ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں میں ابھی ریسنٹلی میں نے اس پر تھوڑا سٹڈی کیا ابھی بھی ذریعی شعبہ آپ کا سب سے وائی برنٹ ہے تو ریجن میں سب سے بہتر کام کر رہا ہے اس کے باوجود کہ اس میں بہت سی کمزوریاں ہیں جیسے آپ کے پاس سیر ٹھیک نہیں ہے پر ایکر جیل آپ کی کب میں آپ کے بجلی کبیل آپ کو بہت زیادہ دینا پڑا ہے وارٹر منیجمنٹ کے ایشیوز ہیں پھر آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن آپ کی بہت بوری ہے اس میں آپ کی بہت سی ویسٹیج اس میں ہو جاتی ہے پھر آپ کے جو فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ بہت ہی ابھی ابتدائی سطح پہ ہے سٹیج پہ ہے آپ ویلو ایڈیشن نہیں اس طرح سے کر پاتے اس میں اس کی خپت اس طرح سے نہیں ہو پاتی اس کے باوجود سٹل یہ انڈیا سے دو تین پرسنٹ اوپر ہے پرفورمنس میں اوورال ییل کے حوالے سے لیکن پرفورمنس میں وہ اوپر ہے ایسے شعبہ کو ہم کیوں نہیں کرتے ہماری مین ایکسپورٹ اس پر ڈیپینڈنٹ ایساری جو آپ کی ٹیکسٹائل ہے بنیائی طور پر تو ہم اس سے اگر تو جو نہیں دے مقصان ہوگا بہت زیادہ آپ نے ٹیکسٹائل کا آپ نے تذکرہ کی ہے اگلی سٹوری ہمارے پاس ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ یہ ہے برامداد بڑھانے کے لیے وزیراعظم نے ٹیکسٹائل پیکج کی شرائط میں تبدیلی پر اتفاق رائے پیدا کرنا تھا لیکن ابھی تک یہ نہیں ہو سکا ہے اور وزارت تجارت کی ٹیکسٹائل مسنوات کی پیداوار میں دس فیصل اضافہ کیے بغیر سبسٹی دینے کی تجویز بھی منظور نہیں ہو سکی ہے جون کے مقابلے میں کرنڈ اکاؤنٹ خسارہ 41 فیصل اضافے سے ایک اشاریہ چار پانچ ارب ڈالر رہا ہے بٹی سب میں چاہوں گا کہ شارپلی ذرہ اسٹوری سے متعلق بتائیں کیونکہ ایک ٹیکسٹائل پیکج پچھلے سال بھی آیا تھا غالباً دوہزار سولہ میں آیا تھا اور اس کو لے کر اپٹمار ایکسپورٹر ایسوسییشن ابھی تک رو رہے ہیں ان کی جو ٹیکسٹ ری فنڈز تھے وہ ابھی تک نہیں ادا کیے گئے ہیں نئے ٹیکسٹائل پیکج میں آشار کیا ہوگا فیصل اضافہ سال تو اس ٹیکسٹائل پیکج کے اوپر اجلاس ہوئے تھے لیکن اس کا جو نفاظ کیا گیا تھا وہ جنوی دوہزار ستنہ سے ہوا ایک سو اسی ارپی کے پیکج تھا جس کے اوپر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو انسینٹیوز ملنے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ ڈیرھ سال کے اندر یہ رقم تقسیم کی جائے گی لیکن ابھی تک تقریباً سات ماہ گزرنے کے باوجود کوئی پچار سے پانچ رقم سے زیادہ انسینٹیو نہیں دیا گیا اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ آئیت کی گئی تھی ٹیکسٹائل چپیکی تھا کہ آپ کو سبشری اس وقت ملے گی جو مجودہ مختلف ایکسپورٹرز تھے اور جو ٹیکسٹائل مالکان تھے وہ اپنی پیداوار میں دس فیصد اضافہ کریں گے تو انہیں سبشری دی دی جائے گی اب جن چیلنجز سے وہ گزر رہے تھے ان کے لیے دس فیصد کو اضافہ نہیں ہو کر پا رہے وزارت تجارت نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ ہمیں مسلسل ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو جولائی کے فگر سٹیٹ بینکو پاکستان نے ریلیس کیے ہیں ہماری اگین ہماری درامدہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں ہماری برامدہ کم ہو رہی ہیں اور جولائی کے اندر جو ہمارا تجارتی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ریکارڈ ہوا ہے وہ دو ارب ڈالر رہا ہے اور یہ پہلی مرد پیسہ ہوا ہے گدشتہ سال جولائی میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھ سو باسٹھ ملین ڈالر تھا یعنی کہ ایک ارب ڈالر بھی نہیں تھا اور گزشتہ مال سال میں ہمارا مجموعی طور کے پر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بارہ اشاریہ دو ارب ڈالر رہا تھا اب جو تناظر بن رہا ہے یہ لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ لگتا ہے کہ شاید بیس ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر جائے گا اگر حکومت نے کوئی بروقت اقدامات نہ کیے صورتحال یہ ہے کہ کمیٹی بنی ساکڈار صاحب نے اس کو انجلاس کو چیئر کیا وزارت تجارت کی حکام بھی وہاں پر شریک ہوئے ٹیکسٹائل کے لوگ بھی شریک ہوئے اور پوری پکچر ان کے سامنے رکھی گئی کہ آپ کو فوری طور کے اوپر وہ کنڈیشن جو دس فیصد پیداوار بڑھانے سے متعلق ہے اس کو ویو آف کرنا چاہیے ایکسپورٹرز کو آپ انسینٹیو دیں تاکہ وہ اپنی پیداوار کو انہیں کچھ انسینٹیو ملے انکریج ہوں اور وہ ایکسپورٹ بڑھائیں تاکہ پاکستان کے اندر ذریعہ مبادلہ آسکے لیکن تمام تر بریفنگ سننے کے باوجود اس معاملے کے اوپر جو وزارت تجارت کی تجویز تھی اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا شاہدکان اباسی صاحب نے بھی ایک بڑا یہ ٹاسک لیا تھا اور وہ کوشش بھی کر رہے تھے کہ ہم اپنی برامداد بڑھائیں گے گدشتہ سال بھی ہماری جو برامداد تھی اس کے اندر ایک فیصد نہیں صفر اشاریہ صفر چار فیصد صرف اضافہ ہوتا اضافہ تقریبا نہ ہوتا گدشتہ چار سال سے مسلسل ڈکلائنگ ٹرینڈ ہے ہماری ایکسپورٹس میں مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور اسی جراسک اندر اب اس بات میں غور کیا جاتا رہا کہ مجودہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں کرز کیسے لیے حاصل کیا جائیں دوبارہ آئیے میں فیجانے کی صورتحال تقریباً بنی ہوئی ہے جو اقدامات آپ خود کر سکتے ہیں معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وہ آپ کرنی رہے آپ کی نظریں ایک ہی بات پر جمعی ہوتی ہیں کہ ہم کسی ادارے کے پاس جائیں اس سے ایک حاصل کر کے آ جائیں اور فیوچر میں ہم کہیں کہ ہم اپنی صورتحال بہتر کریں گے اس طریقے سے صورتحال بہتر کبھی نہیں ہوگی رو سب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کیا نیا ٹیکسٹائل پیکج بھی میٹھی گولی ہی ہوگا دیکھیں ٹیکسٹائل پیکج ہر سال یہ ہنگامہ ہوتا ہے مخصوص حالات میں مطالبات آتے ہیں سبسیڈی کی بات کی جاتی ہے پیکج کی بات کی جاتی ہے پیکج اناؤنس ہوتا ہے پھر ایفٹوما کے اشتہار ہر سال چپتے ہیں یہ ایک ایسا کام شروع ہوا ہوا ہے کہ یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا یہ ناقص مصوربہ بندی کا بنائی طور پر نتیجہ ہے اس میں بہت سی کوئی ایک ماہر حکومت کی طرف سے یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے ایسا نہیں آیا کہ اس مسئلے کو حل کر سکے کہ ہر سال یہ سننے میں آیا ابھی آپ دیکھیں گا دسمبر میں جا گیس کا ایشو شروع ہو جائے گا کہ گیس کی پرویین نہیں ہو رہی مل نہیں رہی گیا یہ شروع ہو جائے گا انٹرنیشنل یہ آپ دیکھیں ہم ڈیکلائن پہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے بنگلہ دیش اور ویتنام بنگلہ دیش 2.8 گناہ 3 گناہ تقریباً اوپر چلا گیا اپنے ایکسپورٹ پہ ویتنام تقریباً 8 گناہ اوپر چلا گیا ہے اپنے ایکسپورٹ پہ ہم دو ایک دو گناہ نیچے چلے گئے ہیں دس پندرہ سال میں تو یہ بڑا سیریس ہے ایک ایک اپورشنٹی ہے جو میں نے تھوڑا سا سٹڈی کیا ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے چائنہ کے اندر جتنے اپل انڈسٹری اس کی 90% خپت چائنہ کے اندر ہے اور وہ بڑھ رہی ہے دن بعد دن اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں چائنہ کے ساتھ ملکہ چائنہ سن کے آنگ میں اپنی انڈسٹری لا رہا ہے ہم بھی نورت میں لا سکتے ہیں چائنہ کے طرف لے جانے کے لیے اور اس پر پروجیکشن کیا ہے دس سے پندرہ سال میں پروجیکشن یہ ہے کہ آپ کے کم از کم تین ملین جوب جنریٹ ہوں گی اس سے آپ کا ایکسپورٹ تو ہوگی ہوگی جو بڑے گی آپ کی تین ملین جوب تیس لاکھ لوگوں کو نوکری بھی اس سے ملے گی تو اس طرح کی کوئی پلیننگ چیزوں کو دیکھیں چائنہ کو ساتھ ملائیں یہ سڑکیں اور پاور پلانٹ کی بجائے تھوڑا انڈسٹری کے اوپر بھی توجہوں دے دیں تاکہ چائنہ سی پیک کا فائدہ ہمیں اس طرح سے یہ میسیو ایڈوانٹیج آپ کو ہوگا اگلے دس سال میں آپ تیس لاکھ لوگ آپ یہ روزگار پہ لگ جائے تو کتنا فائدہ ہوگا اس سے راؤ سب ایک بریک کا کہا جا رہے ہیں اور ٹیکسٹائل کو لے کے لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ہوگی تب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہتری نہیں آئے گی ایک بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو کچھ ہیدے قربہ کی آمد کا تذکرہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بزنس کاؤنسل نے وزیرادم شاہد خاقان اباسی سے 20 ارب ڈالر واپس لانے کی ایمینیسٹی سکیم کی سفارش کی ہے اور کچھ سے دیگر خبریں بھی ہیں ٹرم کا ذکر بھی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور تذکرہ کر لیتے ہیں کراچی کا عیدے قربہ کی آمد آمد ہے مگر کراچی میں علاشوں کو دفنالے کے لیے خندقوں کی خدائی تحال نہیں ہو سکی ہے کل ہم نے محکمہ سہت سندھ کا تذکرہ کیا تھا مویشی منڈیوں کے اندر جو انتظامات کرنے تھے وہ وہاں نہیں ہوئے تھے آج جو ذمہ داری بلدیا کی تھی انہوں نے نہیں نبائی ہے اور چیئرمن بلدیا شرکی یہ کہتے ہیں کہ علائشوں کو خاد میں ڈال کر اس کی مخصوص کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے علائشوں کو جب خاد میں تبدیل کیا جاتے ہیں وہ کیمیکل بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہی بات ہے کہ ڈی ایم سی اور کی ایم سی ان کا رونا اپنی جگہ ہے اور سندھ حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے یہ اب کیا ان کو کہے یعنی اتنی کہلے نلائک حکومت شاید ہی ہوگی اور بلدیا بھی خاص طور پر بلدیا میں سرکاری ملازم تو ہے نا اگر بلدیاتی دارے پہلے نہیں تھے اب آگئے ہیں وہ بھی ابھی ہم منڈیوں کا رونا رو رہے تھے کہ جی منڈیوں کے انظامہ ٹھیک نہیں ہے کانگو وائرس کا ہم ذکر کر کیا کہ جی کانگو وائرس پہلا اس پہ بڑے اویرنیس کی بھی ضرورت ہے اور انظامات کی بھی ضرورت ہے اور یہ ابھی جو ان کے علائشیں ہیں ان کو ڈسپوز آف کرنے کا یا دفنانے کا جو ایک طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور بڑا اچھا میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے جس طرح انہوں نے اس کو طریقہ بنایا انہوں نے ٹرنچز کھوڑ کے اس میں وہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر کیمیکل ڈالا جاتا ہے وہ ایک خاد بنتی ہے جو بہت قیمتی خاد ہوتی ہے بہت آپ کے کہلے گرین بری زیادہ سے زیادہ کرنے میں اس کے کام آتی ہے اور اس کے پیسے بھی ملتے ہیں ان کو تو یہ سارے معاملات کرنے تھے ہر سال ہوتے ہیں ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج کوئی نیا اچانک آگیا کوئی سنامی آگیا کوئی زلزلہ آگیا یہ تو آپ نے ہر سال تقریباً یہ سلسلہ ہوتا ہے اور ہر سال یہ کام ہوتا ہے یہ خالوں کا زیادہ ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہم انتظامات کی بات کریں پچھلے برز بھی پنجاب میں کمپیٹیو لی کراچی انتظامات تھے بہت اچھے انتظامات تھے یہاں باقاعدہ شاپنگ بیگز دیئے گئے تھے لوگوں کو بتایا بھی گیا تھا لیکن سندھ میں ایسا کچھ نظری نہیں آتا یہ اسلام آباد میں لاسٹ یئر ہوا تھا اسی طرح سے ہوا تھا بلکل اور پنجاب میں بھی تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے آپ کہیں بڑے شہروں میں لہور ہو گیا ملتان ہو گیا فیصلہ باد ہو گیا جو بڑے شہر ہیں ان میں نسبتاً یہ اچھا انتظام ہوتا ہے لیکن کراچی میں سمہاو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ لوگ بھی کوپریٹ کرتے ہوں گے لیکن حکومت اپنے سر کچھ چیز لینے کو تیار نہیں ہے اب اس میں بھی جو کیا گیا مثلاً ایک دو زلیں ہیں جس میں سے سالٹ ویسٹ منیجمنٹ جو ہے بورڈ وہ کام کرے گا باقی جگہ پر سینیٹری ورکرز وغیرہ اور وہ ان کی جو دوسری ہے شرکی اور اس میں جنوبی میں کو اور اس کا کام کرے گا تو یہ اس طرح سے ڈسٹیبیوشن آف ورک کی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس پچیس سو سینیٹری ورکرز ہیں تو یہ کون سا مشکل کام ہے گاڑیاں آپ کے پاس ہیں آپ ان کی بدد لیں ان کو اٹھائیں لے جا کے ٹرنچس کھو دنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ نے ابھی گرمی کی وجہ سے جو لوگوں کا مرنے کی بات آئی تھی کہ اموات ہو جاتی ہیں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس وقت تو آپ نے فوراں وہ خند کے کھوڈ ڈالی تھی ادھر سمندر کے کنارے پتہ نہیں کہ مزاک اٹھنا شروع ہو گیا تھا بقاعدہ پی بزبارڈی کے دور میں یہ ہوا تھا تو اب جو جو واقعی ضرورت ہے آپ کو خند کے کھوڈنے اور آپ کو پتہ یہ ہونا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں تو آپ کو پتہ یہ ہونا ہے تو اس کے لئے آپ خند کے کھوڈنے کو تیار نہیں ہے اس سے بیماریاں جتنی پھیلتی ہیں اگر وہ باہر رہیں گے اس سے بیماریاں لیدہ پھیلیں گی اور جو آپ کو ایک فائدہ ہونا ہے اس کا خاد کی صورت میں وہ بھی آپ نہیں لے پائیں گے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کراچی شہر ایک ہے لیکن ازلا چھے ہیں اور چھے کے چھے ازلا کا انتظامی ڈانچہ آپ خالوں کو ہی لے لیں اس کو ہی لے کر مختلف ہے اس کی کیا وجہ ہے اس مسئلے کے لئے آئے روز جو ہم کراچی کی جن مسائل کا ذکر کرتے ہیں وہ مسائل بھی گزرستہ پندرہ سے بیس سالوں کے دران وہ شدت سے سامنے آئے ہیں ان کے اندر اور زیادہ خراب بھی ہوئی ہے اور یہ جو علائشوں کو دفنانے کا معاملہ ہے سولہ برس قبل اس سٹوری کے مطابق پہلے پروپر اسی طریقے اقتحت خند کے کھوڑی جاتی تھی علائشوں کو وہاں پر دفن کیا جاتا تھا کیمیکل بھی موجود ہوتا تھا اور اس سے خاد بھی بنائی جاتی تھی اور وہ گرین بیلٹس اور جو گراؤنڈ ان میں استعمال کی جاتی تھی سولہ سال بعد تو ہمیں میرے خیال کے مطابق بہت آگے کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ اور ٹکنالوجی آ چکی ہوتی اور بہتر طریقے کار آ چکا ہوتا کراچی اور موقعی کے پر اور اس کو سافترہ رکھنے کا طریقے کار ہوتا لیکن بعد کسندی سے دنیا بہتری کی جانے بڑھ رہی ہے ٹکنالوجی کی جانے بڑھ رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ کا ان کا سفر جو ہے وہ الٹی طرف ان کا سفر جاری ہے برس گیر لگا ہوا ہے سولہ سال پہلے جو کام ہوتے رہے تھے وہ اب کام نہیں ہو پاتے اور اس کے ساتھ سٹاف بھی موجود ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کیمیکل کترہ مہنگ ہوگا صرف ایک پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ کرنے اب سولہ سال سے کیا پریکٹس ہو رہی ہے جو بڑی ہوریبل ہے وہ جتنی علائشیں جمع ہوتی ہیں انہیں ملیر اور لیاری ندی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے اور ظلم ہے اچھا اب اس ملیر اور لیاری ندی کے آس پاس کون وہ غریب لوگ وہاں پر بستے ہیں ان کے لئے مسائل ہوتے ہیں اب یہ گزشتروں سے کراچی کے اندر بارش کا سلسلہ جاری ہے مختلی جگہوں کے اوپر گھروں کے اندر پانی داخل ہونے کی شکایت اب عام ہو رہی ہیں نالوں میں تغیانیوں کی مسائل بڑھیں گے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اب تو فرنٹ بھی آنا شروع ہو گیا اس پانی میں ایکزیکلی پورا جو فیبریک ہے کراچی کا وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہوا ہے کوئی اس کو جانبی توجہ دینے ہے کوئی تیانی دنیا بھر کے اندر آج کل کسی بھی کوئی ایک بھی چیز ہے اس کو ضائع نہیں کیا جاتا اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی ہو چکی ہے کہ اس کو ریسائیکل کر کے مختلف طریقوں سے یوز کر کے اس کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے اور سندھ کے اندر ہر طرح کے وسائل کا بھی زیادہ ہے اور جو کوئی اپورٹنٹی بھی ملتی ہے بہتری کہ اس کو بھی اویل نہیں کی جاتا ہے سندھ کے حکومت ریسائیکل ہونے والی ہے ابھی انہوں نے وزریالہ تو چینج کی ہیں قائم علی شاہ صاحب ایک عرصے کے بعد گئے پھر توقع تھی مراد علی شاہ صاحب آئیں گے تو یہ کچھ بہتر کریں گے لیکن کیا سندھ حکومت کیا کراچی کے انتظامیاں کیا بلدیہ عظمہ کراچی سب ہی سو رہے ہیں اور عوام کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اسلامباد سے خبر ہے جی پاکستان بزنس کاؤنسل نے وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کو یہ سفارش کی ہے کہ وہ ایک ایمینسٹی سکیم متعارف کروائیں جس کے تحت 20 ارب ڈالر پاکستان واپس لائے جا سکتے ہیں پاکستانیوں کی بیرونے ملک بینکوں اور ریل اسٹیٹ میں 150 ارب ڈالر سے زائد رقم موجود ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سے پہلے عساق ڈار صاحب نے بھی 2014 میں کہا تھا کہ 300 بلین ڈالر پاکستانیوں کے باہر پڑے ہیں اور اب یہ ایک اور نئی سفارش سامنے آئی ہے ایمینسٹی سکیم اگر متعارف کروا دی جاتی ہے جو اقتدار میں لوگ ہیں جو سیاسی گرانے ہیں جو سیاسی اشرافیہ ہے کیا ان کے پیسے بھی واپس آئیں گے؟ ان کے پیسے آنا تو مشکل ہے لیکن پاکستان بزنس کانسل کے لوگ یہ بڑے انٹیلیجنٹ اور موقع کے مناسبت سے بات کرتے ہیں اور بڑے اصل الرسوخ والے بھی ہیں کاروباری لحاظ سے ان کے ایک وفت نے وزیراعظم شاہد خکان عباسی صاحب سے ملاقات کی ہے اور اوہرال ملکی معشیت کے پر بڑی تفصیلا بات ہوئی ذرائع کہتے ہیں کہ پیر پرائمیسٹر ہاؤس کے اندر انہوں نے اس ملاقات کے دوران پی بی سی کے جانب سے خکان عباسی صاحب کو یہ تجویز دی گئی ہے ان سے یہ سفارش کی گئی ہے کہ ست پاکستان کے اندر ذرہ مبادلہ کے ذخائر بہت کم سطح پر آ چکے ہیں ہم نجی بینکوں کی اور سٹیٹ بینک کے دونوں کے ذرہ مبادلہ کے ملا کر اگر بات کریں تو وہ انیس رب ڈالر ہیں اور گزشتہ سال اسی عرصے کے اندر چوبیس رب ڈالر تھے تو پانچ رب ڈالر کم ہو چکے ہیں اور مزید ہم نے ادائیگی کرنی ہے روان مالی سال ہم نے سات رب ڈالر کے مختلف کرزوں اور سرویسز چارجز کے مد میں ادا کرنے ہیں انہوں نے اس تناظر میں خکان عباسی صاحب سے کہا کہ آپ خدارہ ایک بولڈ ڈسین لیجئے وہ پاکستانی جو رضا کرانہ طور کے اوپر پاکستان رقم ملانا چاہتے ہیں آپ سیاستدان کو چھوڑ دیجئے آپ بیوروکریٹس کو چھوڑ دیجئے لیکن کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو پاکستان رقم لانے کو تیار ہیں آپ امنسٹی سکیم کی اناؤنسمنٹ کیجئے رقم واپس لانے کی راہ ہمار کیجئے ہم آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ بیس رب ڈالر کم از کم رقم شورٹس ٹائم کے اندر پاکستان میں واپس آ سکتی ہے لیکن اس کے لئے کرنا کیا ہوگا ایک پہلے بھی سکیم ڈرافٹ تو کی گئی تھی ایف پی آر کی جانے سے وہ پرائم میسٹر ہاؤس میں ہی پینڈنگ ہے جس کے اندر پانچ سے چھ سلیبز بنائے گئے تھے کہ اگر کوئی انڈویجوال اپنی رقم کو ظاہر کرتا ہے رقم بھلے اگر باہر رکھتا ہے لیکن اس کے اوپر پاکستان میں ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس رقم کو پاکستان لی کے آتا ہے تو ڈیفرنٹ سٹیجیز کے اوپر اس کو کچھ ٹیکس پی کرنا ہوگا اور اس کی رقم وائٹ بھی ہو جائے گی اور اس کو آئیدہ مستقبل کے اندر بقائدگی سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا لیکن وہ حالات بہتر کچھ طرح کے بند سکے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کر سکی مینیمم جو بتایا جاتا ہے کہ ایک سو پچاس رب ڈالر ہے اس کے ساتھ ایک سو پچاس رب ڈالر تو بینکس میں موجود ہیں لیکن پاکستانیوں نے مختلف ملکوں کے اندر پراپٹیز میں بھی بہت ہیج اماؤنٹ انویسٹ کر رکھی ہے وہ رقم اس میں سے بھی رقم واپس لائی جا سکتی ہے ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ لوگ یہاں سے رقم باہر لے جانے کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں واپس لانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا چونکہ سسٹم انہیں سپورٹ نہیں کرتا موجودہ حالات تو شاید خقان باسی صاحب کو اس بات کی اجازت نہ دیں لیکن جن حالات سے ہم دو چار ہیں ہماری موشیر دو چار ہے ہمارے ذریع مبادر کے زخائر کم ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو کوئی ایسا بول سٹیپ لینا ہوگا ادروائز جو مختلف جو بڑے باسر لوگ ہیں ان کے پاس بہت اور سے طریقے ہیں برونے ملک اپنی دولت چھپانے کی ہے وہ رقم اپنی واپس نہیں لائیں گے جو پاکستانی رزا کرانا تو آپ کے پر رقم واپس لانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو ان کے لئے کوئی نہ کوئی فیسیلیٹی انہیں دینی چاہیے راو سب آپ کیا سمجھتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت چھوٹا گناہ تصور کر کے ایمنیسٹی اس کی متعارف کروا دی جائے یہ لیسر ایول والا ہے ہم نے بہت ڈراما دیکھ لیا ہے پہلے بھی سیاست میں بھی کہ ایک کو دوسرے کو ووٹ دے جو لیسر ایول کے بنیاد کے اوپر دیکھیں یہ یہ ہونا چاہیے انسینٹیوز دینا چاہیے سارا کچھ ہونا چاہیے لیکن اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے کیا مائنڈ ہے کون لوگ ہیں کس طرح سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اگر تو بڑا ٹرانسپرینٹ طریقے سے کیا جاتا ہے جو رقم پاکستان واپس آتی ہے اس کے سورس آف انکم کے بارے میں نہ پوچھا جائے لیکن کم از کم ان کو یہ تو ثابت کرنا چاہیے کہ یہاں سے لوٹ گے نہیں لے کے گئے وہ ابھی جو اکاموں کا سلسلہ آیا ہے سارا اور جو وہاں پہ دوبائی اور باقی جگہوں پہ جو اکاؤنٹ لوگوں نے بنائے باہر یہاں پہ کام ہوا پروجیکٹ سے کمیشن باہر دیئے گئے اور ان اکاؤنٹ میں رقم کر کے بڑے بڑے محل پروجیکٹس ملیں سب کچھ لگتا رہا اس سے اور یہ کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے دوبائی بے پروپرٹیز کی کل ہم نے ذکر کیا لسٹ جو آئی ہے اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہے جو جن کو آپ بیسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ان کے واضطی رقم کہاں سے آئی تو وہ ساگڑار صاحب جیسے کہہ رہا ہے کہ میں تو غریب ہو گیا ہوں امیر نہیں ہوا تو وہ جب وہاں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ کیسی رونک لگی ہوئی ہے اور کیا کیا ان کی امارت کے وہاں پہ رونکے ہیں تو وہ یہ بریت پر اس کو دیکھنا پڑے گا بڑا اس کو اچھے طریقے سے کر کے پروپرلی دیکھ بھال کر کے اس کو سارا کرنا پڑے گا ورنہ یہ جتنی لوٹ مار کی رقم ہے وہ واپس آ جائے گی یہاں پہ وائٹ ہو جائے گی اور وہ پھر باہر چلی جائے گی وائٹ کر کے انہوں نے اس کو پھر آپ کسی اور ملک میں لے کے جائیں گے جہاں پہ کچھ ملک تو ایسے ہیں جہاں پہ آپ بیگ بھر کے لے جائیں کوئی پوچھتا نہیں کچھ ملک میں کہتا ہوں انسینٹیو دیں بلکل دیں اور جتنا آ سکتا ہے پیسہ لیکن یہ جتنے بزنس کانسل والے ہیں پاکستان کے نظام پہ پاکستان میں سنت کے فروغ پہ وہ خود ان کو ٹرسٹ نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی تھوڑا سا دیکھ بھال کرنی چاہیے کوئی اتنی نیک نیتی سے یہ پروپوزل نہیں دی گئی ہوگی یقین ہے اس کے پیچے کوئی بڑا ذہن کار فرما ہوگا اور کوئی اور کام ہونے جا رہا ہے جے بلکل اور اب وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے حلقے کا تذکرہ کر لیتے ہیں مری والوں کی قسمت بدلنے والی ہے جی جس طرح کہ وہاں پہ پروجیکٹ شروع کر دیے گئے ہیں تعلیم کو لے کر اور صحت کو لے کر لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب وہ وزیر پیٹرولیم تھے نئی گیس اسکیموں کی مخالفت کر رہے تھے اب انہی کے حلقے میں نئی گیس اسکیم کا کام زورو شور سے جاری ہے گیس پائپلائن کی تنصیب اس وقت جاری ہے اس سے پہلے مری تک تو مری شہر تک تو گیس تھی لیکن اس سے آگے جو علاقہ آتا ہے دیول جہاں گھر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا اب وہاں تک یہ گیس کے پائپ بچھائے جا رہے ہیں اور دوسرا چودرنڈیسار جو سابق وزر داخلہ ہیں پنڈی میں ان کے حلقے میں جو تعمیراتی کام تھے اب وہ روک دیے گئے ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آخر یہ کیا وجہ ہے زابطہ ہی بدل دیا اپنے حلقے کے لیے باسی صاحب فیصل یہ آپ قدرت کا حسین اتفاق کہیے حکمران جماعت کے ساتھ پاکستان پپس پارٹی کا دور تھا گلانی صاحب کو سپریم کورٹ پاکستان نے ان سے توہین عدالت کے زمرے میں ان کو وزارت عظمہ چھوڑنا پڑی اس کے بعد رادر پرویشش صاحب آئے انہوں نے بھی اپنے حلقے کے اندر قومی خزانے کے بھوریاں وہاں پر جھوک دی فنڈز کا اجراہ کرنا شروع کیا سپریم کورٹ کولٹی میٹلی نوٹس لینا پڑا تھا اور وہاں پر کام رکوانے پڑے تھے اسی ٹائم کے اندر آل موس اتنا ہی تھوڑا بہت ٹائم کا فرق ہے نوازی صاحب کو جانا پڑا ہے خکان عباسی صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی آتے ہی تمام زلی انتظامیہ یا تو میرا نہیں خیال کہ یا تو خکان عباسی صاحب نے خود ڈائریکشن دیوں گی یا کوئی جو پہلے سے پینڈنگ سکیم تھی اب پوری راول پنڈی کی ذلی انتظامیہ نے اور سوئی نوڈرن گیس کمپنی نے اپنے تمام وسائل کا اور مشینریہ کا روخ مری کی طرف کر دیے مری کے اندر خود مجھے دیکھنے کا بھی موقع ملے وہاں سے مجھے کچھ اطلاعات بھی ملی سب سے پہلے تو وہاں پر جو گیس کی سپلائی کا کام تو جو خکان عباسی صاحب کا اپنا علاقہ ہے دیول اس کے تک سپلائی کا کام فاسٹ ٹریک بنیادوں کے اوپر دن رات وہاں پر کام رہے پہاڑی علاقہ ہے گیس وہاں پر خدائی کر کے پائپ لین بچھانا بہت جہاں جھوکوں کا کام ہے دن رات وہاں پر کنٹریکٹر کام کر رہے ہیں خکان عباسی صاحب جن کے پاس اب بھی وزارت طوانائی کا کلمدار انہی کے پاس ہے جب وہ وزیر پٹرولیم تھے بریفین میں ہمیں بلائے کرتے تھے اس وقت تین سال تو کہتے تھے کیمرہ مت لے کیا یہ گا اور بغیر کیمرہ جب ہم سے بات کرتے تھے تو ہمیشہ انہوں نے بڑی کھل کے مخالفت کی کہ پاکستان کے اندر ایشیا کا اور دنیا کے سب سے بڑا پائپ لین کا نیٹورک بچ چکا ہے مزید ایک کلومیٹر کی بھی نئی پائپ لین نہیں بچنی چاہیے اس سے قومی خزانے کو اور قومی وسائل کا زیاہ ہو رہے ہیں پہاڑی راکھوں کے اندر وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سبسیڈائز لپی جی دینی چاہیے تاکہ وہاں جنگلات کی کٹائی بھی نہ ہو لوگوں کو ایک سہولت ملے لیکن انہی خاکان عباسی صاحب کے حلقے کے اندر دن رات تیزی سے کام شروع کر دے گیا ہے گیس سپلائی کا اور آگے دیولت سے آگے آپ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختون کھا کی بارڈر ایری ہے دیگر کام تھے انفرسٹیکچر کے صحت کے اور تعلیم کے اس حوالے سے بھی راولپنڈی ڈسٹرک میں انتظام میں نے ساری اپنا توجہ کا روخ مری کی طرف کر دی گیا ہے مونیٹرنگ کی جاری ہے ڈے ٹو ڈے کام کی اور وہ سرکاری مشینری اور وہ ٹھیک ادار جو نسار صاحب کے حلقے میں کام کر رہے تھے وہ کچھ وہاں سے یہ اطلاعات مصول ہوئی ہیں کہ ان سب کو وہاں پر کہا گیا کہ آپ کام روکیے پہلے آپ مری جائیے مری کے اندر کچھ سکولوں کی تعمیر جاری تھی وہ مکمل کرنے کا کہا گیا ہے ہسپیٹلز کی تعمیر کے حوالے سے تھی بیسک ہیلس یونٹس تھے اور کچھ شہراؤں کی تعمیر تھی وہ کہا گیا جیے کہ آپ مکمل کریں اور حیران گن طور کے پر دو روز قبل وہاں مری کے اندر اجلاس بھی ہوا کمیشنر آوالپنڈی وہاں پر پہنچے انہوں نے جائزہ لیا اور تمام جو متلقہ دپارٹمنٹ تھے انہیں ہدایت کی گئی کہ یہ سارا کام آپ نے تیس نومبر سے قبل مکمل کرنا ہے ان کی یہ جو ہدایت تھی سردیاں آ جائے گی سردیاں بھی ہیں اور اس کے بعد جو میں سردیوں کے اندر مری کے اندر کام ہوتا رہتا ہے لیکن جو انہوں نے ترقیاتی کام مکمل کرنے کی ہدایت کینے نومبر تک لگتا ہے کہ عباسی صاحب یہ کچھ لوگ کو اس بات کا ادراک ہے کہ راو صاحب جو پروگرام میں اکتوبر کی بات کیا کرتا تھے کہ اکتوبر کے اندر سیاسی منظر نامہ کافی بدل سکتا ہے اس کے پیش نظر چودنی سار جیسے دبنگ بندے کے حلقے سے آپ نے سرکاری مشینری اور ٹھیک اداروں کو اٹھا کے مری منتقل کی ہے کہ کام ہمیں نومبر تک مکمل ہونا چاہیے نہ جانے وہ سیاسی حالات کی تبدیلی کی باعث ہے یا موسم کی سردی کی آمد کی وجہ سے لیکن تیس نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور تمام ترقیاتی کام بھرپور طریقے سے خاکان اباسی صاحب کی حلقے میں ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے راو صاحب جو ان کا حلقہ ہے شاید خاکان اباسی صاحب کا اس میں تو ہم نے اس سے پہلے بڑا کارنامہ خاکان اباسی شہید روڈ ہی دیکھا ہے لیکن اکتوبر کا آپ تذکرہ کرتے ہیں بٹی صاحب نے بھی کہا ہے لیکن آپ کے پاس اندر کی بات کیا ہے لیکن دیکھیں وہ ذکر کرتے ہیں اس کا اندر کی بات تو وہی ہے جو بٹی صاحب نے ذکر کیا کہ تیس نومبر کی ڈیڈ لائن جب آپ نے دی ہے کس لیے دی ہے تیس جون کی ہوتی تو سمجھ آتی ایئر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے بجٹری معاملات ہو جاتے ہیں فنڈ لائپس ہو جاتے ہیں تو اگر آپ تیس نومبر کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیس نومبر تک یا تو خود کو کارنامہ کر دیں گے اسمبلی اسمبلی ڈیزول کر دیں گے یا کوئی اور ان کو خطرہ موجود ہے کہ کوئیس پولٹیکل سین چینج ہو جائے گا تو وہی ہو سکتا ہے خطشہ ایک جو بنائے طور پہ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایک ٹورس ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ جتنی سہولتیں آپ دے سکیں ٹورس کے لیے گیس ویس ہونی چاہیے وہاں گرمیوں میں پانی سے نہیں نایا جا سکتا سردیوں میں تو کون ٹورس چاہ کے وہاں پہ ٹھہرے گا یار رہے گا پھر ہیٹنگ کا سسٹم پروپر ہونا چاہیے تاکہ وہ راؤنڈ دا ایئر جو ہے نا وہ وہاں پہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن وہ رہے پر باری دیکھنے بہت لوگ آتے ہیں لوگوں کو پتا چلتا ہے لاہور سے گاڑیاں نکال کے کڑے ہو جاتے ہیں کہ بار بار ہی ہو نہیں ہے کل تو پہنچ جاتے ہیں وہ تو وہ کرنا چاہیے لیکن یہ خود وزیر پیٹرولیم رہے اس وقت بھی ان کے اختیار میں تھا یہ سارا کچھ کرنا کم ان کو اپنے گاؤں تک گیس لے جانا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا مری شہر تک جو گیس تھی وہ قاف لیک کے دورے حکومت میں اماناللہ خان جو دور جب وزیر پیٹرولیم تھی اس وقت گئی تھی اب یہ اپنے گاؤں تک لے کے گئے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جب منسٹر تھے ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اس کو ایکسپیرائیٹ کو آ سکتے تھے ٹائم لیس کو کمپلیٹ کر سکتے تھے لیکن اب یہ ان کو کیوں یاد آیا یہ بلکل صحیح کہہ بھٹی صاحب راجہ پرویزر شرف کا انجام ان کو یہاں رکھنا چاہیے اس تغارشہ حضرتی گھتے چڑھ گئے تھے اور پھر جو ان کے ساتھ اب تک ہو رہی ہے کل بھی حضرت کر گیا تو وہ ساری چیزیں یہ دیکھنی چاہیے ہیں ایک اور انٹرسنگ بات ہوئی ہے پتہ نہیں اس وجہ سے ان کو پتہ چل گیا بھٹی صاحب اس پہ اتراز کریں گے تو کل کیابنٹ کے اجلاس میں دور دراز علاقوں میں گیس کی فراہمی پہ انہوں نے کہا جی فوراں کام شروع کریں جہاں جہاں گیس کی ضرورت ہے فوراں کام شروع کریں لیکن ایک پری کنڈیشن انہوں نے رکھ دیا جو شاید اپنے حلقے کے لیے انہوں نے نہیں رکھی وہ یہ ہے کہ فنڈز کی فراہمی اگر ہے فنڈ آویلیبل ہے دستیاب ہے فنڈ تو پھر فوری طور پر ہونا چاہے اگر فنڈز دستیاب نہیں ہے تو پھر ویٹ کیا جائے اور پروگرام کے آخر میں عالمی افق سے سٹوری ہے لیکن یہ خبر پاکستان سے متعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ جن سے اچھی بات کی توقع کم ہی ہوتی ہے اب کی بار ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الزامات کی بوچھاڑ میں ہلکی سی پاکستانی عوام کی تعریف بھی کی ہے راؤ سب پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ڈو مور کا ایک بار پھر سے مطالبہ اور ٹرمپ کی تقریر میں کیا مختلف تھا اس سے پہلے جو امریکہ کے صدور پاکستان سے مطالب تقریریں کرتے رہے ہیں اس میں کیا مختلف تھا دیکھیں بہت زیادہ نہیں تھا صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک سیکرٹ رکھا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کاروائی کریں گے بتائیں گے نہیں کب کریں گے کہاں کریں گے اور ٹرپس کی انہینسمنٹ کے چار پانچ زار ٹرپس کی بات کی جا رہی ہیں سارے دو تین چیزیں ہیں اس میں بڑی بنیادی ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے جو پاکستان کو دوبارہ ایکیوز کرنے کی کوشش کی ہے اس میں بنیادی طور پر ہماری جو پولٹیکل لیول پر انگیجمنٹ ہے ہم وہ نہیں کر پائے میاں صاحب خود وزیر خارجہ بھی تھے لابنگ ہم نے کی نہیں پرسو آسر زداری صاحب بھی گلا کر رہے تھے کہ آپ کو لابنگ کرنے چاہیے تھی وہاں پہ یہ تو نہیں آپ مودی کی پولیسی وہاں پہ امریکہ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کا ان کو ضرورت بھی نہیں تھی انگیج کرنے کی تو وہ ایک حد تک اس کا جو اتراز ہے وہ اس طرح سے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو انگیج نہیں کیپلے سٹریٹیجیک لیول پہ ہم رہے فوج کے سطح پہ انگیجمنٹ رہی اس پہ میرا خیال ہے کوپریشن بھی کافی حد تک بہتر ہوا ہے بڑا ہے آگے چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں لیکن ایک ٹرمپ کو بات یاد رکھنی چاہیے جو وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہاں پہ پناہ گائیں ہیں یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وہ حقانی گروپ کا خاص طور پر کہتے ہیں اگر آپ کوئی یاد ہو قطر میں جب مذاکرات ہوئے تھے تین مین لیڈر جو قطر گئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے انہوں نے کہاں سے ایک بھی پاکستان سے فلائی کر کے نہیں گیا تھا ایک ترکی سے آیا تھا ایک جرمنی سے آیا تھا ایک یو ای سے گیا تھا وہاں پہ مذاکرات کرنے پاکستان سے تو کوئی لیڈر نہیں گیا تالبان کے جتنے لیڈر مذاکرات کرنے گئے دوسری بات یہ ہے کہ جو افغانستان میں لیجٹی میٹ انٹرسٹ ہے امریکہ کا بسائیڈز یہ درچت قدی خلاف جنگ کے وہ ہے ڈرگ کی جو سمگلنگ گیا ہے ڈرگ کی جو تجارت ہے وہ روکنا وہاں پہ وہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں رک سکتی اور پاکستان نے روکا ہے اپنے بارڈر پر روک کے دکھایا انہوں نے اور بہت کام ہوئی ایسے اب وہ سینٹریلیشن سٹیٹ اور اس سائٹ سے وہ کرنے کی کوشش کریں انڈیا کی مدد سے وہ یہ کام نہیں کر سکتے دیجٹی میٹ انٹرسٹ ان کے سرم نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان اپنے بارڈر پر ان کو یہ پروٹیکشن نہیں دے گا تو یہ چیزیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے بٹیز اب جب یہ بیان سامنے آیا اس کے بعد سرپرائزنگلی پاکستان سے پہلے چین نے پاکستان کے حق میں رد عمل دیا اور چینی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ عالمی برادری دہشتگردی کے خلاف پاکستانیوں کی قربانیوں کا اعتراف کرے بلاخر ایک دفتر خارجہ پاکستان کا جو ہے اس نے بھی ایک رسمی بیان دیا یقین جانئے یہ بیان جو دفتر خارجہ کا ہے اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے وہی روایتی باتیں ہیں کہ پاکستان دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے امریکہ غلط دعووں کے بجائے پاکستان کا دہشتگردی کے خلاف ساتھ دے اس میں بھی بس التجائیہ ہی انداز ہے لیکن یہاں پہ اب یہ کہنا پڑے گا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے چار سال میں یہ حکومت سفارتی سطح پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں مکمل ناکام رہی ہے فیصل یہ بات درست ہے اگر حکومت ناکام رہی ہے لیکن دوسری جانب امریکہ کو بھی اس دورے میار سے نکلنا چاہیے اور اپنے وہ سٹرڈک پارڈنر بھارت کی خوشنودی کے لیے جس طرح سے پاکستان کو گریل کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان نے افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے اور اپنے علاقے کے اندر دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے بے پناہ قربانیہ دیئے ہیں افغانستان کے اندر دنیا کے بہتری نفاج جدید ٹیکنالوجی سے لیس وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر آپ دہشتگردوں کا خاتمہ نہیں کر سکے وہاں پر آپ امن کا قیام عمل میں نہیں لاسکے پاکستانی فوج نے سینکڑوں جانوں کی قربانی دینے کے بعد نہ صرف ان علاقوں کے اندر جہاں پر اندرشتگردوں کا مکمل کنٹرول تھا ان کا صفایہ کیا ہے وہاں انہی علاقوں کے اندر امن قائم ہو چکا ہے اور جو گنے چنے کہیں اگر آگے پیچھے رہ گیا دہشتگرد ان کا بھی بھرپور طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا وہ بھی ایک روزدہ بورڈر انفیلٹریشن نہ ہو آپ دیکھیں زیادہ افغانی ملتے آپ جس نے بھی وارداتوں میں وہاں سے اپریٹ کرتے ہیں آپ خود آپ اپنی وہاں ناکامی کا اطراف کرنا چاہئے وہاں خود آپ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن دوسری جو ان کو تکلیف ہے جو چین اور رشیہ کا رول ہے پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے اندر جس وجہ سے ان کو یہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہی وجہ کہ چین نے اپنے اس کے رول کی وجہ سے پاکستان کی اس معاملے کے اوپر حمایت کا اعلان کی ہے بلا شبہ چین نے ایک بار پھر سے پاکستانی عوام کے دل جیتیں سوہل اقبال بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ راو خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ لیکن یہاں جذباتی ہونے سے زیادہ ہمیں کچھ دانشمندی سے کام لینا ہوگا پاکستان کو اپنی سفارتکاری کو طول دینا ہوگا اور امریکہ میں اپنی جڑوں کو ویسے ہی استوار کرنے کی کوشش کرنی ہوگی جس طرح بھارت ابھی تک کر چکا ہے فیصل ابباسی کو آج کے پروگرام سے ہی جا سکتی ہے